اسلام علیکم ورحمت اللہ اجمیر شریف یعنی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے پچھلے دو دن قبل وہاں جو کچھ ہوا اس پر افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے دو دن پہلے یعنی اسی رات ملٹائمز کے پاس ویڈیو آ گئی تھی نازم حسن ملٹائمز کی راجستان منمائندہ ہے انہوں نے پورے حالات سے آگاہ کیا لیکن مجھے لگا کہ آپسی معاملہ ہے مزار پر ہوا ہے اس کو خبر میں نہیں آنا چاہیے میڈیا میں یہ ویڈیو نہیں آنی چاہیے لیکن اب یہ خبر مینشٹری میڈیا میں آ گئی ہے اور ہر جگہ خبر چل رہی ہے اور اس خبر پر افسوس ہی ہو رہا ہے بہرحال واقع یہ ہے کہ پچھلوں دنوں وہاں بریلوی مسلک کے ماننے والے اور جو درگاہ کے ذمہ داران ہیں ان کے درمیان نوک جھوک ہو گئی لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی ہوئی ایک نعرہ لگانے کی وجہ سے پولیس کو آنا پڑا حالات کو قابو میں کرنا پڑا لوگوں میں ہاتھ پائی ہو گئی تھی پولیس نے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے اس بیچ درگاہ کے جو سمداران ہیں انہیں ڈی ایم کو اس بی کو لیٹر لکھ کر کے کروائی کرنے کی مانگ کی ہے معاملہ کیا ہے کس بات پر تنازو ہوا اور وہ کون سا ایسا نعرہ تھا جس کی وجہ سے نوبت ہاتھ پائی تک پہنچ گئی آگے ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ملہ ٹائمز کو جوائن کر کے ممبرشپ نہیں لیا ہے تو پلیس لے لیجئے سبسکرائب بھی کر لیجئے اجمیر شریف میں ہر سال حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص لگتا ہے اور اس سال آٹھ سو گیا رہوا عرص ہے عرص میں دنیا بھر سے ظاہرین آتے ہیں اور وہاں پر فاتحہ پڑتے ہیں کچھ لوگ چادر چڑھاتے ہیں حکومت کے ذمہ داروں کے طرف سے یا پوزیشن پارٹیوں کے طرف سے بھی بھارت میں عقیدت کی چادر بھیجی جاتی ہے اس سال وزیراعظم رندر موڈیت کی طرف سے بھی وہاں عقیدت کی چادر بھیجی گئی اس کے علاوہ کانگریس کی طرف سے بھی عقیدت کی چادر بھیجی گئی جو دیش کی اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے برحال خاجہ غریب نواز سے سب لوگ محبت کرتے ہیں خواہ دیوبندی مسئلک کے ماننے والے ہوں یا بریلوی مسئلک کے ماننے والوں ہوں یا اہل عدیث ہو یا جماعت اسلامی ہن ہو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کیا ہے بھارتی مسلمانوں پر ان کا حیثان کتنا ہے اور کس طرح ان کے وجہ سے بھارت میں اسلام پھیلا ہے فروغ پایا ہے اس لئے سب ہی کی ان سے عقیدت ہے سب ہی کی محبت ہے محبت کے اظہار کا انداز الگ الگ ہے اس بیچ جو بریلوی مسئلک کے ماننے والے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ صلاح و سلام پڑھا جائے جو حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ان لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کا نعرہ لگایا جائے چنانچہ اس رات بھی یہی ہوا کچھ لوگ جو بریلوی مسئلک کے ماننے والے انہوں نے وہاں نعرہ لگایا معاویہ کا صدقہ اس نعرے کی وجہ سے وہاں پر اختلاف ہو گیا ہنگامہ ہوا اور لڑائی تک نوبت پہنچ گئی ابھی نعرہ کیا ہے اس سے اختلاف کیا ہے دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا تھا لیکن فتح مکہ سے قبل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت ہندہ کے ایک غلام نے کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد سبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا اس اختلاف اور تنازو کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے آپ کو پرواقع تفصیل سے جاننا ہوگا سمجھنا ہوگا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل حضرت ابو صفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور حضرت ابو صفیان مکہ کے اس وقت کے گورنر تھے ابو جہل کے بعد انہی کے ہاتھوں میں ذمہ داری دی گئی تھی جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ابو صفیان کے گھر میں پناہ لیں گے ان کو امان دے دیا جائے گا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا یعنی ابو صفیان کے عزاز میں ان کے گھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالامان قرار دے دیا حضرت معاویہ حضرت ابو صفیان کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ قاتب وحی بھی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت رہی حضرت معاویہ کی والدہ تھی ہندہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اسی ہندہ نے کرایا تھا ہندہ کے غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور کلیجہ نکال کر ہندہ نے چبایا تھا بہت ہی بے دردی اور غیر انسانی سلوک کا مظاہرہ کیا تھا چنانچہ جب ہندہ نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا بہرحال اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو حضور نے ساری چیزیں معاف کر دی بس اتنا کہا کہ تم میرے سامنے متانا یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے لیکن یہ سب صحابہ کرام کی فرست میں شامل ہے اور جب صحابہ کرام ہے تو ان کا احترام بھی ضروری ہے کیونکہ اسلام سے قبل ان کی زندگی کچھ اور تھی اور اس کے بعد ان کی زندگی کچھ اور ہے چنانچہ بریلوی مسئلہ کے ماننے والوں نے اسی واقعہ کو دھوراتے ہوئے یہ حضرت معاویہ کے احترام میں معاویہ تیرا صدقہ یا حضرت معاویہ کا صدقہ کا نعرہ لگایا سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے اب درگاہ کے سجادہ نشینوں کا کہنا ہے کہ حضرت معاویہ یا ہندہ اور ان کا جو پورا خندان ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا ہے حضرت علی کا دشمن ہے اور خاجہ موندین چشتی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ انہ سب حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے جا کر کے ملتا ہے اور جو معاویہ کا خندان ہے وہ ان کا دشمن ہے چنانچہ ان کا یہاں پر نعرہ لگانے کا مطلب کیا ہے ہم اس طرح کے نعرے کی ہم اجازت نہیں دیں گے یہ رہی اختلاف کی بنیادی وجہ اور اسی وجہ سے اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین ہیں جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے اجازت نہیں دیتے ہیں یہ تفصیل سید سرور چشتی صاحب نے بھی آ کر کے بیان کی جو سجادہ نشینوں کی تنظیم کے سیکریٹری ہیں خادم ہیں اور اسی بات پر اعتراض ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس پرشاشن میں بھی شکایت دی ہے دوسری طرف جو بریلوی مسلک کے ذمہ دران ہیں اور خاص طرح پر مولانا توقیر رزا خان جو اتحاد ملت کونسل کے چیرمین ہیں اور آلہ حضرت مولانا احمد رزا خان بریلوی کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے وہ پچھلے دنوں اجمیر شریف بھی گئے تھے اور کوشش کی تھی کہ کسی طرح صلح سمجھوتا ہو جائے کوئی تنازو نہ ہو اجمیر شریف والوں کا کہنا ہے کہ ہاں جو پرانا صلاة و سلام ہے اس کو پڑھا جائے گا آلہ حضرت کا لکھا ہوا نہیں پڑھا جائے گا بریلوی مسلک کے ماننے والے چاہتے ہیں کہ جو آلہ حضرت کا لکھا ہوا صلاة و سلام ہے اس کو پڑھا جائے الفاظ کا معمولی فرق ہے اور اسی وجہ سے اختلاف ہے پہلے بھی کئی مرتبہ اختلاف ہوا لیکن اس مرتبہ کا جو اختلاف ہے وہ ہاتھ پائے میں بدل گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پولیس کو آنا پڑا اور اب مینشٹری میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے تو سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے جہاں تک بات ہے جمیر شریف سے عقیدت اور محبت کی تو صرف بریلوی مسلک کے ماننے والوں یا بریلوی مکتب فکر کو اس سے محبت نہیں بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمان خاجہ مویندین چشتی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی خدمات کا اسلام کے فروغ کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہے اس کے اعتراف کرتے ہیں دسیوں کتابیں ان پر لکھے گئی ہے ہاں محبت کا عقیدت کا انداز الگ الگ ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرم لقات ہوگی اگلی کسی رپورٹ میں اگر آپ نے ابھی تک ملہ ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے فیس بک پر پیج کو فولو کیجئے سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑ جائیے